جو گانا آپ کا ہے بہت پسند کیا گا رہا ہے تینکیو سو مچ کیا آپ کہیں گے اس کی پلانی کیسے بنی تھے دیکھ ٹھوٹ گیا جو ہے بہت شامدار لگ رہا ہے جی ایکچولی کیا ہے کہ وہ گانا جو ہے سیڈ رومنٹک سانگ ہے اور گانا تو بس یہ تو گانا بنا نہیں سکتے ہم گانا بن جاتے ہیں اچھا گانا جو ہوتا ہے اچھی چیزیں بنتی ہے بنائی نہیں جا سکتے اور گانا ہم نے میں نے کمپوز کیا پہلے اور ساہل فتح پوری ہے جو انہوں نے گانا لکھا ہے گانا جب انہوں نے لکھا بہت اچھا لگا میں نے کمپوز کیا پھر کمل سے بات ہوئی ہم نے سچا کہ ان کی آواز جو ہے ایک پنجابی ٹون چاہیے تو ان سے گوایا بہت اچھا لگا پھر اس کے بعد جو ہے اپنا میرے دوست ہے عجی جی ان سے ملے گانا انہوں نے سنا کوئی ایسی پلیننگ کی تھی بولا گانا بہت اچھا ہے چلے اس کا ویڈیو بناتے ہیں ہم ساتھ میں کچھ کرتے ہیں چلے آگے بڑھتے ہیں دو تین دن ہم نے شوٹ کیا ممبئی میں اور اس کو سب نے بہت پسند کیا ریلیز کیا اور ابھی لوگوں کو اچھا لگ رہا ہے بہت اچھی بات ہے اچھا ایک اور آپ کا جوگنی کہا رہا جو ہے کشمیر میں پسند کیا جا رہا ہے جی اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کشمیر میں تو میں کشمیر کا رہنے والا ہوں اور میری ہمیشہ کوشش رہی ہے میں خود کی بات کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس کوئی ایسا انویسٹر نہیں ہے جو اپنے اوپر کیا کشمیری میوزک ہے ریجنل میوزک ہے اتنا ریکاوری نہیں ہے کچھ نہیں ہے لیکن ہم الحمدللہ اپنا میں اپنی طرف سے الحمدللہ جو میں بالی وڈ سے جو کام کر رہا ہوں جو اس سے ہم کماتے ہیں اس کو میں اپنی طرف سے انویسٹ کرتا ہوں اپنے اپنے سٹیٹ کے لیے تاکہ ہمارا جو کشمیری میوزک کو اتنا اچھا میں بچپن سے سنتے آیا ہوں جو کہ یہاں کے میوزک سے بہت الگ ہے کیونکہ ہمارا کلچر الگ ہے ہماری باشہ الگ ہے سب چیز الگ ہے رہنسین الگ ہے تو وہاں کا جو میوزک بھی ہے ایک دم الگ ہے دل کو چھونیا والا ہے تو ہم اس لیے اس پر تھوڑا میں کر رہا ہوں تاکہ الحمدللہ جو نئے ینگسٹر سے ہمارے جو یوت ہے ہماری وہ اس کو سن کے تھوڑا ایک آرٹ اور کلچر کی طرف آئے یہ ہماری کوشش ہے ہاں لیکن کشمیری گیتوں سے آپ بالی ووڈ کے سنگرز کو جوڑ رہے ہیں ہاں بالی ووڈ کے سنگرز کو جوڑنا کشمیری میوزک پہ گوانا یہ اپنے آپ میں ایک الگ سٹرگل ہے ہم تو کشمیریے خیر گا لیتے ہیں سمجھتے ہیں لیکن یہاں کے آرٹسٹ کو ٹرین کرنا اور ان کو ہمارا گانا اچھا لگنا گانا اس پر پریکٹس کرنا اور انہیں نے جیسے سنیتی ہے رانی ہزاری کا ہے پھر اپنے کیا بولتے ہیں اس کو اشوریہ ہے رینی چندرہ ہے بہت سارے سنگرز ہیں جو انہیں میرے کشمیری گانے ابھی گایا ہے اور بہت ہی اچھا انہوں نے نبھایا اور لوگوں نے پسند بھی کیا اور ہمارے گانے جو میں نے بھی ایک گانا گایا ہے کھدایا کر کے جو میں نے اور سنیتی نے گایا اس کو بھی بہت پسند کر رہے لوگ پیر میں نے ہمارا پہلا گانا تھا جو میں نے میرے سٹیوڈیو میں ریکارڈ کیا ادھر ہی شوٹ بھی کیا اور آج وہ گانا بہت ہی اچھا ہے بہت لوگ پسند کر رہے ہیں اور ہمارے لئے اس سے اچھی کوئی خوشی کی بات ہو نہیں سکتی کیا پلاننگ ہوگی آپ کی نکسٹریو ہے آگے پلاننگ ہی ہے میں ایک پکچر کر رہا ہوں کشمیر میں شوٹ کر رہا ہوں میں میزیکل فلم اور جس کا نام ہے سازِ ملنگ ملنگ تو وہ میں شوٹ کر رہا ہوں کشمیر میں بہت ہی جلدی اور باقی ہم ابھی بیس تاریخ سے شوٹ کر رہے ہیں کشمیر میں چار پانچ گانے ہم شوٹ کر رہے ہیں میزیک ویڈیوز ابھی یہ ٹوانٹیت جون سے ہم شوٹ کر رہے ہیں کشمیر میں حسنا آپ کو انڈرسٹیو میرے بہت دسار ہو گئے ہیں جی کیسی آپ جرنی اپنی دیکھتے ہیں میری جرنی ایسی ہے کہ مطلب میں ایک دم میوزک جو ہے میوزک لور ہوں میرا ایسا بھی نہیں ہے کہ مطلب جو مارکٹ میں بھی جو چل رہا ہے مطلب جیسے آپ کو میں بتا ہوں ریمکس کا دور چل رہا ہے میں نے پچھلی بار بھی بول چکا ہوں کہ جو نئے نئے لوگ ہیں نئی جنریشن ہیں نئی چیز لے کے آتے ہیں اور نیا ایکسپریمنٹ ہوتا ہے اور ہم نئی چیز کو نئی طرح سے لا رہے ہیں اپنے فوق کو واپس سے روایو کر رہے ہیں اور ہم انڈسٹری میں کیا چل رہا ہے میرا اس سے کوئی مقصد نہیں نہیں میں جو میرا خود کا ہے میں اس کو لانا چاہ رہا ہوں وہ اچھا ہے کتنا اچھا ہے یا کیا ہے وہ لوگوں سے جاننے کی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ میں اپنی چیز کو لانا چاہ رہا ہوں میں کسی کو فالو کر کے کیا چل رہا ہے ٹرینڈ میں کیا ہے میں اس کے پیچھے نہیں بھاگتا ہے میرا اپنا جو صوفیزم ہے اپنا آپ جیز بولے راک بولے پاپ بولے ہم سب جانتے ہیں لیکن اس کو اپنے انداز میں کیسے بایا کرنا اور کس طرح سے لوگوں تک پہنچانا ہے وہی کوشش ہے اپنی مجھے کمپوزی کرنے میں نے بہت سارے موسیق ڈیکٹرز جو ہیں ٹون پہلے بنا لیتے ہیں اس کے بعد دکھواتے ہیں آپ کا کیا ایسے کام ہوتا ہے میرا ایسا نہیں دونوں طریقے ہیں یا تو کسی نے بہت اچھا لکھا ہے تو ہم کو بہت پسند آتا ہے فٹ سے کمپوز بھی ہو جاتا ہے مینڈ میں آ جاتا ہے کہ نہیں بہت اچھا گانا ہے کبھی کبھر ہم کچھ گنگو نہ آتے ہیں ہم کو بہت اچھا لگتا تو ہم پھر لیریسٹ کو بلاتے ہیں پلیز یہ میری لائنیں کچھ دون میری دماغ میں آئی تھوڑا اس پر آپ لکھیں پھر ایسا کوئی ہوتا ہے کہ کوئی ایک بار میں کوئی چیز اچھی لگ جاتی ہے جو ہماری دماغ میں کئی کئی بار تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ مگڑا خود ہماری زبان پہ آ جاتا ہے پھر آگے ہم لکھواتے ہیں رائٹر اس کو چینج کرتا ہے اپنا رائٹنگ پویٹری کے حساب سے کی نہیں بھائی کیونکہ ہم تو لیریسٹ ہے نہیں لیکن کئی میوزیکلی کچھ نہ کچھ آ جاتے ہیں آئیڈیاز تو ہم شیئر کرتے وہ ہمارا آئیڈیا بھی رکھتے ہیں یا تو پھر اس کو پورا ہی چینج کر لیتے ہیں وہ پوری آزاد ہی ہوتی ہے رائٹر کو کس انداز میں اس کو سجانا چاہتے کیا کرنا چاہتے کیسا میں جانا جانا ہوں کہ کشمیر کے لیے آپ نے کچھ کیوں کر رہے ہیں کوئی وجہ ہے کیا ریزہ یا کیتنی جیف سے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میں کشمیر کا رہنے والا ہوں میں مطلب ہماری مطلب that is my mother land آپ دنیا میں کیا کرتے ہیں آپ نے کتنا کمایا کتنا کھایا کتنا پیا کتنا پہنا اس کو کوئی نہیں دیکھتا آپ کنٹریبیوٹ کیا کر رہے ہیں آپ اس دنیا میں آیا ہے تو آپ نے کنٹریبیوٹ کیا کیا آپ نے دیا کیا ہے ہم سب لوگ آتے دنیا سے لے کے جاتے آپ دیکھ کے کیا جاتے ہو وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے ملا آپ دیکھ کے کیا جا رہے ہو کل جب ہم نہیں بھی آٹ ایسی چیز ہے جب ہم نہیں بھی رہیں گے تو ہماری چیز سنائی دے گی کہ لوگ بولیں گی کہ ہاں یہ کوئی سنگر تھے یا کوئی میزیشن تھے گیتکار سنگیتکار تھے جنہیں کشمیر کی میزیگ کیلئے ایسا کچھ کی ہے میرا تو بس ایک کنٹریبیشن ہے باقی کوئی وجہ نہیں ہے میرا گانا ہے جو میرا ریلیز ہوا ہے وہ گانا میں آپ کو گنگونا لیتا ہوں جو میرا دل ٹوٹ گیا وہ گانا بے درد زمانہ کیا آ جانے کیا اہلِ محبت ہوتے ہیں میں فل میں تو کھل کے ہستے ہیں تنہائی میں چھپ کے روتے ہیں او میرا یاری جو مجھ سے چھوٹ گیا میرا رب بھی مجھ سے روٹ گیا دن دولت کی اس دنیا میں دن دولت کی اس دنیا میں کوئی بن کے لوٹے رہا لوٹ گیا دل ٹوٹ گیا دل ٹوٹ گیا میرا یاری جو مجھ سے روٹ گیا دل ٹوٹ گیا دل ٹوٹ گیا میرا رب بھی مجھ سے روٹ گیا لنےами مجھ سے روٹ گیا مجھ سے روٹ گیا مجھ سے روٹ گیا دل ٹوٹ